جی الحمدللہ میرے پاس آٹو مشین ہے ہائر کی آٹو ری سٹارٹ ہوتی ہے یہ ہے میرے پاس مشین واشنگ مشین ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ ایک ہی سرف میں ہم لوگ کتنی دفعہ کپڑے دو سکتے ہیں اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ سرف بڑی یوز ہوتی ہے بیس سرف بڑی یوز ہوتی ہے تو ہم میں بتاؤں گی کیسے اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی اس میں کپڑے کیسے ڈالنے اور پھر اس میں سرف بگرہ کیسے ڈالنے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ ایسے باندھتا ہے پھر اس کو اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں اس میں لکھا ہے اس میں جو ہے آپ لوگ کیا یوز کر سکتے ہو ساپنر بگرہ اور ڈیٹرجنٹ اس میں ڈالو گے اس میں ڈالو گے ڈیٹرجنٹ میں آپ کو ڈال کے بتاتی ہوں ہاں جی یہ لائٹ کلر کے مرے کپڑے تھے کپڑے بھی تھوڑے ہی ہیں اس کا لیبل زیادہ مطلب آپ زیادہ اس میں کارڈ ہو سکتے ہو اس میں کپیسٹی زیادہ ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں میں نے سرف ڈالیا ہے آپ دیکھیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو بند کریں گے اوپر سے بند کریں گے ہاں جی اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ سٹارٹ کا بٹن ہے ادھر سے سٹارٹ کیا اب یہاں پہ آکے آپ نے کہہ کرنا ہے وارٹر لیول کپڑے کم ہیں اس لئے میں اس کا وارٹر لیول بھی کم رکھوں گی یہ دیکھیں وارٹر لیول پر پریس کیا کم ہے کپڑے تو اس لئے میں اس کا وارٹر لیول کتنا رکھوں گی پانچ رکھتی ہوں پھر اس کے بعد ہاں سوپ ٹائم دس منٹ ٹائم دس منٹ ٹائم رکھوں گی اس کے بعد ہے واش ٹائم کتنے منٹ میں میں دس منٹ کا رکھوں گی اس کے بعد اگر چینج کرنا پڑے تو کار لوں گی پندرہ کا کر لیول حدیم حسن ہے بھائی وائٹ سخری یہاں سپانیا میںúsica وشون سوپ ڈالی علم میں اس کے بعدًا سفاعت سفر میں اس لئے سفر میںbetween ماریور اکھتی ترازم سفر میں ورسک بودھ رکھ ترازم cobayہ پر پاس 60 منٹ میں 61 منٹ میں اس نے واش ہونا ہے پروگرام کیا آپ نے اس کا کرنا ہے سٹینڈرٹ میں میں رکھتی ہوں کیونکہ میرے کپڑے نارمل ہی ہیں زیادہ نہیں ہے ہیوی نہیں ہے جی تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب بھودی پانی لینا شکل ہوگی ہے مشین دیکھیں آپ دیکھیں اگر اس کو ہم لوگ سپوز ہمارے بچے اس کو کھول دے تھے جیسے ابھی میرا بچہ مجھے تنگ کر رہا ہے اس کو کھولیں گے تو کیا کریں گے وہ آوازیں نہ مشین شروع ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس کو بھی پتہ چل جاتی ہے اب اس کے ساتھ چھیڑھا نہیں ہو رہی ہے اس کو نہ چھیڑیں اب دیکھیں وہ پانی دینا بھی بند ہو گیا ہے اب اس کو یہ دیکھیں ایسے کیا اور دوبارہ وہ پاس پہ آگئی تھی اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا دیکھیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے سارا کام وہ دوبارہ سے کرنا شروع گیا ہے وہ واٹر لیول اپنا لے گی اس کے بعد اس کو باش کرے گی جب باش کرے گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے باش کرتے ہیں ہاں جی تو جب جب تک وہ باش کرتی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں اب دیکھیں ہمیں ہم کیا کرتے ہیں کسی کو بھولاتے ہیں بھئی کوئی آجور کر آکے ہمیں سیٹ کر کے دے ہماری یہ ٹیپ تھی اس طرح کی ٹیپ تھی اس کے نیچے ہی وہ سیٹ نہیں تھی ہو رہی یہ والا پائپ سیٹ نہیں تھا ہورا ہم لوگ نے کیا کیا سیٹ کیسے کرنا ہے بھئی اس میں نٹ لگے ہوئے ہیں یہ والا حصہ اس میں نٹ لگے ہوئے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں لوس گار لیتے ہیں اور ٹیپ کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں ہمارا نہیں تھا جے پائپ لگا ہے عنا پر اس کے ساتھ پلاسٹک کا پائپ لگا لیا ہے سما نٹ لگی Pac ليام پا váہ تو happens ق удال پر ہم نے ٹیپیا پی sociais چلوے پر؟ ہم نے کیسے ہویا بھئے ،ci ساتھ پ لاسٹک کا پائپ لگے آہے تو ٹیپ میں سیٹ ہے پسکٹ اپک گرام پھر ہیں اکیپ کری آہ کہ ٹیپ کیا چمیلا پا ہے اس کو آمی مجھسگی اور ہم مجھسگی بات لیا چنا نٹ لکھا ہے کیونکہ وہ زیادہ ایڈجسٹ نہیں تھا ہو رہا ٹیپ پہ نہیں تھا لگا ہوا اس لئے اب دیکھیں ایک اور اس کی بات یہ پائپ دیکھیں اب دیکھیں اگر یہ پائپ پائپ انہیں فکس کیا ہوا تھا تو میرا مشین دور پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کا پائپ کھول کے ادھر سے کھلے نیچے سے اتار بھی سکتے ہیں آپ اتار کے اس طرف دیکھیں میں نے لاس تک یہ پائپ لے گیا اب آرام سے باہر پانی چلا جاتا ہے ہاں جی ایک اور بات آپ لوگ کے ساتھ ڈسکل کرنا چاہتے ہیں اس واشنگ مشین کو آپ آرٹو مشین جو ہے اس کو آپ واش نہیں کر سکتے باہر سے یہی نا وہ دوسری مشین کی طرح اس کو بھئی آپ دبا دب دو رہے ہوں اس کو دو نا نہیں ہے اس کو آپ ساف کر سکتے ہیں دو نا نہیں ہے اس کو کیونکہ اس کا جو ہے اس کا فنکشن دوسری مشین کی طرح تھوڑی یہ بٹن دبائیں تو پھر چلتا ہے یہ آرٹو پہ ہے تو اس لئے تھوڑا یہ دیکھیں ابھی اپنا وہ پانی پورا کر رہی ہے مشین ہاں جی تو وہ میں بتا رہی تھی آپ کو یہ پائپ لگا ہوا نہیں ہو تب مشین کے ساتھ اس کے اندر پڑا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے ادھر یہ دیکھیں اس کو ادھر سے فکس کر دینا ہے اور وہ پائپ میں نے کیا کیا ہے میں نے ادھر فکس کر دی وہ والا پائپ یہ دو کام آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹری ہوتی ہے یہ ٹری انہیں اتار کے رکھی ہوتی ہے یہ ہم نے یہاں پہ فکس کر دی یہ مشین کے اندر پڑی ہوئی تھی ابھی میں نے یہ کپڑے مجھے لگ رہا جیسے ساپ ہو گیا تو میں نے ان کو کیا کیا مشین کو بند کر کے اس کو ادھر سے پاور آف کر کے تو اس سے یہ کپڑے بھی ہیں یہ ایسے میں باہر نکال کے اس بکیٹ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جو سرف ہے ہماری ضائع نہ ہو مطلب ماں باپ یہی کہتے ہیں اتنی سرف کا حرچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سسرال والوں کی طرف سے اچھا تو مجھے نا مفتی تارک مسعود کا یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی ان کی اتنی اچھی لگی کسی نے ان سے کوئسن کیا یہ بھائی آج کل کی جو بہویں ہیں وہ لے آتی ہیں آٹو میشین لے آتی ہیں اور ہمارا اتنا حرچہ کروا دیتی ہیں اور وہ اس میں کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے مفتی تارک مسعود نے یہ کہا کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے تو اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشکلیں پیدا نہ کریں تو کیوں نہیں اس میں صاف ہوتے مطبع بیسے ہاتھ سے دو تو کیا صاف ہو جاتے ہیں تو اس میں بالکل صاف ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کو بیچاریوں کو سب کا سانس لینے دیں وہ انسان ہوتی ہیں جانور تھوڑی ہوتی ہیں مجھے اتنی ان کی بات اچھی لگی اور آج مجھے میں جب یہ واش کر رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی میرے ذہن میں ایک دم سے آگیا میرے گا رہی اچھی ہیں ویسے میں بات جنرل جو ہے نا وہ کہا رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ ہاں جی تو یہ واش کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دیتی ہوں بکٹ میں رکھ کے پھر اس میں دوسرے ڈال کے پھر جب وہ واش ہو جائیں گے پھر میں دونوں کو ڈال کے تو پھر اس کے بعد رنز کرواؤں گی پھر سپین ہوگا اور پھر باہر نکال لوں گی میری ٹائم جو میں نے رکھا ہوا تھا یہ دوسرے والا چکر کا تو وہ پورا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا آپ یہ دیکھیں اس میں کپڑے دھول گئے ہوئے ہیں آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپشن دی رہے ہیں رنز کرنے اب رنز جب کرنے کے لئے کہا جائے گا تو میں نے یہاں سے کیا کیا ہے سٹاپ کر لیا اس کو اور جو میرے کپڑے بکٹ میں پڑے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں یہ سارے میں نے کپڑے نکال دے میں نے اس میں بکٹ سے نکال کے یہاں ڈال دیوں میں اب اس کو بند کر کے اس کو وہاں سے میں کرتی ہوں سٹارٹ آپ کیا کرے گا وہ واش کرنا شروع رنز کرنا شروع ہو جائے گا